نمسکار سواگر آپ سبی کا حریانہ کے موسم سماچائر کی تازہ بلویڈر میں موسم میں بھاگ نے ایک بار فر سے موسم الڈ زاری کیا ہے تو ان چھتروں میں ہوگی بارس موسم میں بھاگ نے بتایا ہے ایک بار فر سے بنے گا خطرناک موسم حسار موسم میں بھاگ کا الڈ زاری ہا یہ جانتے ہیں حریانہ کے زلو کا موسم کا حال اب بارس کب ہوگی بتائیں گے پوری جانکاری ایک بار فر سے حریانہ میں بارس ہونے والی ہے تیز ہواوں کے ساتھ یہاں پر بارس ہونے والی ہے کہہ سکتے ہیں توفان آنے کے بیچ سمباؤں آئے تیز ہوایں چلیں گی تو سمجھ سکتے ہیں توفان کی طرح یہ ہوایں چل سکتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں موسم اپ ڈیٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں موسم پوروہ انمان میں اگلے سات دنوں کے لیے یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں موسم پوروہ انمان زاری کیا ہے فلحال آز تاریخ ہو چکی ہے سولہ فروری سولہ فروری یہاں پر موسم سسک دیکھنے کو ملا ہے سبھی جگہ پر دھوپ دیکھنے کو مل رہی ہے ایسا ہی سترہ اور اٹھائے تاریخ کو موسم دیکھنے کو ملے گا موسم سسک رہے گا اگر بات کریں ہریانہ میں انیس تاریخ کو یعنی کی اٹھائے تاریخ کی راتری کو ہریانہ میں پسیم وچھوب سکری ہوگا جس سے پردیس میں انیس بیس اور اکیس تاریخ تک یہاں پر موسم میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا کئی جگہ اوپر گرد جمک دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی کئی جگہ اوپر تیز ہوایاں چلنے والی ہیں تو ہوا کی گتی چالیس سے پچاس کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے رہ سکتی ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں موسم میں بھاگ چنڈی گھڑنے بڑی جانکاری دی ہے بطایا ہے کہ سترہ فروری دوہزار چوبیس سے ایک نئے پسنی وچھوب پسنی ہمالہ چھیتر کو پرابہاوید کرنے کی سمبھاؤنا ہے اس کے پرابہو میں پنزاب اور ہریانہ میں اس کا پرابہو دیکھنے کو ملے گا تو موسم میں بھاگ نے بطایا ہے کہ ہریانہ چنڈی گھڑنے انیس اور بیس فروری کو کچھ ستھانوں پر تتھا اکیس فروری دوہزار چوبیس کو ایک دوستانوں پر ہرگی سے مدھیم بارس ہونے کی سمبھاؤنا وقت کی ہے موسم میں بھاگ نے بتایا ہے کہ پنزاب اور ہریانہ میں انیس فروری دوہزار چوبیس کو کچھ ستھانوں پر گرج جمع کے ساتھ تیز ہوای ہوا کی گتی چالیس سے پچاس کلومیٹر پر گھنٹی کی رفتار سے ہونے والی ہے اور چنڈی گھڑ سہید پنزاب اور ہریانہ میں انیس فروری کو کچھ ستھانوں پر اولہ ورسٹی کی بھی سمبھاؤنا موسم میں بھاگ نے جاری کر دی ہے موسم میں بھاگ نے بتایا ہے کہ پنزاب ہریانہ اور چنڈی گھڑ میں اگلے دو دنوں کے دوران نینتم تاپان میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں ہوگا اور اس کے بعد دو سے تین ڈگری سیلسٹس کی وردی ہونے کی سمبھاؤنا ہے یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے یہاں پر بڑی جانگائی دی گئی ہے دیکھ پا رہے ہیں پورے پردیس میں گستی ونڈیانی کی تیز ہوای چلنے والی ہیں ہر جگہ پر ایلرٹ زاری کر دیا ہے پورے زلو میں خاص طور پر ہریانہ کے اتری جلو کو لے کر کے دچھلی جلو تک موسمی بھاگنے تیز ہوای چلنے کی سمبھاؤنا زاری کر دی ہے اور ہریانہ کے اتری جلو میں بارس اور اولہ ورشتی کی بھی جانگاری دی گئی ہے یہ بڑی جانگاری نکل کر آ رہی ہے دیکھ پا رہے ہیں اپنے موبائل سکرین پر انہی ستاری کو پورے پردیس میں بادلواہی اور خاص طور پر ہریانہ کے اتری جلو میں ورسہ ہونے کی سمبھاؤنا ہے اور اولہ ورشتی کی سمبھاؤنا ہے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہی ہے اگر نینتم تاپان کی بات کریں جھجر کا 6.2 ڈگری سیلسلس ریکارڈ کیا گیا ہے اگر ادھکتم تاپان کی بات کریں فیدہ باد کا ہے جبکہ یہاں پر 26.4 ڈگری سیلسلس ریکارڈ کیا گیا ہے تو یہ ہے موسم اپ ڈیٹ لگاتر موسم جانگاری کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب جروع کر لیں